بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف دینیسکالر جناب شیدہ الدین شیخ صاحب آئیوں سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مزاج خیرے سے الحمدللہ رب العالمین آپ خیرہ فیسے ہیں ماشاءاللہ شیخ صاحب یہ سے بھی ہمارے تعارف میں یہ بات آئی کہ آج ہم وقت کی اہمیت کے حوالے سے گفتو کریں گے تو یہ ذرا بتا دیئے ناظرین کے لئے کہ یہ وقت ہوتا گیا ہے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے آج کلام کرنے کا موقع انعیت فرمایا ہے سچی بات ہے کہ سب سے سستی کموڈیٹی جس کو ہم نے سمجھ لیا اور سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ جس شیع کو ہم برباد کرنے پر آج تلے ہوئے ہیں وہ ایک عظیم ترین جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی وہ وقت ہے جس کو آج ہم نے بہت ہی سستی کموڈیٹی سمجھ لیا اور سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوئی فلسفیہ نہ گفتگو تو ہم کر نہیں سکتے سادہ سی بات یہ ہے کہ وقت کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ وقت اصل زندگی ہے یہ اس مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ جب ایک مسلمان کی حیثیت میں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے مقصد دے کر تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو محلت میرے پاس موجود ہے وہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے یعنی میری موت تک کا جو موقع میرے پاس ہے یہی میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے کسی نے کہا کہ وقت جو ہے وہ سونا یعنی گولڈ اس سے بھی زیادہ قیمتی شئے ہے وقت کو ڈیفائن کچھ اس طرح کہا کیا گیا کہ دو واقعات کے درمیانی وقفے کو وقت کہا گیا ہے دو واقعات کے درمیانی وقفے کو وقت کہا گیا مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ امتحان کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ داخل ہونا ایک واقعہ ہے اور دوسرا کہہ جی دوسرا یہ کہ وہ اس امتحان کے کمرے سے باہر نکل گئے دوسرا واقعہ ہے اب اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ وقت ہے جو اس کمرے امتحان میں اس کے پاس دستیاب ہے ہمارے اعتبار سے کہیں گے کہ زندگی کا آغاز اس دنیا میں جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور بالخصوص جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے یہاں سے لے کر ہمارے اس دنیا سے جانے تک کا جو بھی موقع ہے مرحلہ ہے یہ وہ وقت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان جو بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ایک بندہ جس کو اللہ نے بامقصد زندگی گزارنے کے لئے زمین پر بھیجا اس کے اعتبار سے یہ وقت کی ایک سادہ سی تعریف ہے تو وقت ہی اصل زندگی ہے وقت ہی میرا اور آپ کا اصل سرمایہ ہے اور عجیب بات ہے دنیا میں دولت کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے جسمانی قوت کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے ذہنی استطاعت استعداد کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس کم ہے وقت ایک ایسی شئے ہے کہ ہر بندہ امیر غریب بڑا جوان صاحب علم کم علم رکھنے والا شہر میں رہنے والا دہات میں رہنے والا ایک دن کے اعتبار سے بات کرے تو اللہ نے ہر دن میں ہر بندے کو چوبیس گھنٹے عطا فرمائے یہ تو ہے کسی کی مدت چاریس برس کسی کی زندگی ساٹھ برس لیکن ایک گیون ٹائم اگر ہم ایک ویک کہہ لیں ایک دن کہہ لیں تو ہر بندے کو اللہ نے یقصہ وقت عطا کیا تو یہ ایسی دولت ہے یا نعمت کہہ لیں جو اللہ تعالی نے ہر بندے کو یقصہ طور پر ایک گیون سیناریو کے اندر عطا فرمائی شیخ صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے دیکھئے قرآن حکیم کا تو اجاز یہ ہے کہ وہ زندگی کی ہر شعبے سے گفتگو کرتا ہے ہر مرحلے اور پہلو کے تعلق سے کلام عطا فرماتا ہے اللہ تعالی نے بعض صورتوں کا آغاز ہی ایسا رکھا کہ جس سے وقت یا اوقات ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کبھی اللہ تعالی صورت اللیل ہمیں عطا فرماتے جس لیل رات کو کہا جاتا ہے اسی طریقے پر کبھی اللہ تعالی صورت البحا ہمیں عطا فرماتے اللہ تعالی نے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے سورج تیزی سے نکل آتا ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھائی کبھی اللہ تعالی دن رات کی نشانیوں پر غور فکر کرنے کی دعوت ہمیں دیتا ہے بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلے میں اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں کبھی قرآن حکیم زمانے کی قسم کھاتا ہے صورت العصر بڑی مشہور صورت ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی یقیناً تمام کے تمام انسان واقعاً خسارے کے اندر ہیں کبھی قرآن حکیم اس انداز سے ہمارے سامنے وقت کی اہمیت کو رکھتا ہے کہ وہ نماز کے اوقات کار کا ذکر کرتا ہے کبھی قرآن حکیم اس اعتبار سے ہمارے سامنے اہمیت رکھتا ہے ایک خاص عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کی گئی اس کا ذکر اللہ تعالی فرماتا ہے کبھی اللہ سبحانہ وتعالی حج کے اوقات اور حج کے مقامات تک کا بھی ذکر قرآن حکیم میں کرتا ہے تو کبھی وقت کا ذکر کبھی اوقات کا ذکر کبھی وقت سے متعلق یہ اوقات سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے ادا کرنے کے مقامات کا ذکر قرآن کرتے ہوئے گویا کہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے اس وقت کی اہمیت کے اعتبار سے اور پھر جو ایک عام موضوع قرآن حکیم کا وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہاری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے دیکھو تمہاری وقت معین پر ہی موت آئے گی وقت تمہارا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یعنی محلت عمل جو عطا کی گئی یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ اپنے دیئے ہوئے یہ عطا کیے گئے وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر لو اسی طرح سے حادث مبارکہ بھی یقیناً اس موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں گی تو ان کا بھی کچھ اگر ذکر ہو جائے جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے وقت کی احمیت کا ذکر فرمائے مثال کے طور پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو دوسری پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور جو عمل کر سکتے ہو عمل کر لو زندگی ہے اس کو موض سے پہلے غنیمت جانو صحت ہے اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو فرصت ہے تو اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو خوشحالی ہے اس کو تنگ دسی سے پہلے غنیمت جانو اور جو عمل کر سکتے ہو وہ عمل کر لو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمائے اس حدیث میں بھی پانچ باتیں ہیں جو پانچ سوالات قیامت کے دن ہوں گے جہاں میں ترمیزی شریف کی روایت کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے بتاؤ نمبر ایک زندگی کہاں لگائی نمبر دو جوانی کہاں کپائی نمبر تین مال کہاں سے کمائے نمبر چار مال کہاں خرچ گیا اور نمبر پانچ علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تو گویا اس پوری زندگی اور یہ محلت عمل جو مدت عمل ہمیں دی گئی ہے اس پوری زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور ہماری جو جوانی خاص طور پر اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت برتے ہیں ایک صحت کا معاملہ اور اللہ نے جو ایک وقت اور فرصت اور آسانی اور راہت دیئے عمل کرنے کے اعتبار سے لوگ اپنی صحت کی بھی قدر نہیں کرتے اور اللہ کی جو نعمت وقت کی صورت میں عطا ہوئی لوگ اس کی بھی قدر نہیں کر رہے ہوتے اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف پیرائیوں میں مثال کے طور پر عمل پر توجہ دلانے کے اعتبار سے حدیث شریف اللہ تعالی نے یاد دلائی مصند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے پاس ایک شاخ میں موجود ہے کوئی ڈنڈیسی موجود ہے یعنی پودا لگانے کے لیے اور قیامت آیا چاہتی ہے تو اگر وہ پودا لگا سکتا ہے تو وہ پودا لگا لے اور یہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرے اس سے درختوں کے اگانے کی احمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اس سے محلت عمل سے فائدہ اٹھانے کی بھی احمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے جس کو ہم کہتے ہیں نا آخری آخری مومن بھی اگر بندے کے پاس ہے تو جو عمل وہ کر سکتا ہے وہ عمل کر ڈالے اس کی ترغیب اور تشویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلائی ہے تو یہ وہ بنیادی طور پر چند احادیث مبارکہ ہی میں آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کہ جس سے وقت کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اچھا شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے تو بڑی لمبی لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھیں قوم نو کا ذکرہ ملتا ہے آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بیان ملتا ہے جبکہ جو ہماری امت ہے امت مسلمہ اس میں تو ایوریج عمر جو ہے وہ ساٹھ ستر سال اور ستن جو بنتی ہے تو کیا جو پچھلی امتیں تھیں ان کے لئے بھی وقت کا یہی معاملہ رہا ہے یا یہ ہمارے لئے کوئی زیادہ تیز ہو گیا وقت جی ویسے تو ایک بات ہے کہ قیامت سے قبل وقت کی تیزی کا ذکر تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال کے طور پر بڑی دلچسپ اور عجیب حدیث ہے جامعہ ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا ایک ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا اور ایک دن کیا ہوگا جیسے کہ کسی نے چنگاری سی جلائی پھلجڑی سی جلائی اور وہ بجھ گئی اس طرح محسوس ہوگا آپ کا ہمارے قرآن فورم کا پروگرام ہفتے وار ہے آپ کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگلے ٹاپک کیا ہوگا مجھے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ریکارڈنگ کے لئے ٹائم کب نکلے گا ایسا ہے کہ نہیں ہفتہ کیسے گزر جاتا ہے مہینہ کیسے گزر جاتا ہے تو یہ وقت کی تیزی اپنی جگہ ہے البتہ وقت گزرا چلا جا رہا ہے اور محلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی یہ جو کیفیت ہے یہ تو ہمیشہ سے رہی ہے مثال کے طور پر آپ نے حضرت نو علیہ السلام کا ذکر فرمایا قرآن کا تو بیان ہے سوران کبوت میں استقامت کے عظیم پہاڑ بن کر کھڑے رہے البتہ ہمارے اسلاف نے اپنی تحریروں میں ایک قول نقل کیا حضرت نو علیہ السلام کا وہ نو علیہ السلام جو ساڑھے نو سو برستہ تو تبلیغ کرتے رہے فرماتے ہیں کہ بھئے زندگی کیا ہے کہ بندہ ایک کمرے کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے اور ابھی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا یہ وہ فرما رہے ہیں جن کو ساڑھے اچھو اور اللہ کے پیغمبر بھی ہیں پیغمبروں سے بڑھ کر کس کی زندگی میں برکت کا معاملہ ہوگا اندازہ کیجئے مگر وہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ بھئے ایسا لگتا ہے کہ بندہ ایک کمرے سے ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے کمرے سے نکل گیا بعض اقوام کے بارے میں قرآن ذکر کرتے ہیں پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے محلات بنا لیے تو ان کے بارے میں معروف بات ہمارے اسلاف نے لکھی کہ بھئی وہ پکے مکانات بناتے تھے مگر ان کی عمریں گزر جاتی تھیں اور مکانات مدھنم ہو جائے کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو بڑی جلدی ختم ہو گئے تو کوئی مضبوط مکانات ہونے چاہیے تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بنایا جیسے وہ ہمارے جملہ مشہور ہے نا کہ سامان سو برس کا بلکی خبر نہیں مگر وہ بڑے بڑے محلات بنانے کے بعد ان کو سائٹسفیکشن تو شاید نہ ملی ہو مگر پھر ان کی موت نہیں ان کا معاملہ ختم کر دیا حاصل کلام اس امت مسلمہ کا آخر میں برپا ہونا اور پھر قیامت کے قریب آنے کے نتیجے میں وقت کا تیزی سے گزرنا ایک شاہ ہے مگر یہ بات کہ لوگ وقت کو احمیت نہ دے رہے ہوں محلت عمل سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں یہ کیفیت جیسے آج ہے یہ کیفیت ماضی کی اقوام میں بھی رہی تبی تو اللہ نے ان قوموں کی داستانی قرآن میں نقل کر دی کہ جنہوں نے محلت عمل سے فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالی نے ان کو نشان عبرت بنا دیا اور یہ قصے کہانی قرآن بیان نہیں کرتا قرآن نے ہماری عبرت و سبق آموزی کیلئے باتوں کو بیان کیا کہ جو محلت عمل اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو اس کو زائع نہ کرو تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ عبرت بھی حاصل کریں تو انہوں نے اپنے وقت کی اس قدر کو جو وہ پہچانا ہے اور اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے اپنے اقوال میں اس کو پہچانو اس کی قدر کو تو ان میں سے کچھ اگر ہمارے ناظرین کے لئے بیان کر سکیں دیکھیں بہت اسپیسیفکلی شاید میں ناموں کے ساتھ تو اقوال ذکر نہ کر سکوں مگر صحابے کرام کے دو اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک قول غالبا سیدن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب ہے کہ ان کا ذکر ہمیں یہ ملتا ہے کہ طف ہے اور حیرانگی ہے اس ایسے شخص کے اوپر کہ جو اپنے وقت کو فضول مشاغل کے اندر گزار دیتا ہو برباد کر دیتا ہو اور ایک قول تو سپیسیفکلی مجھے یاد آرہا ہے امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے کی جو جان اللہ نے مجھے عطا فرمائی یہ کوئی گھٹیا شای نہیں ہے کہ میں اس کو گھٹیا اور کم تر کاموں میں برپاد کر دوں وہ اصل میں فرمانے سورہ توبہ کی آیت امرہ 111 کی روشنی میں ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسوں وانوالہم بئن لہم الجنہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والس ان کی جانوں اور مالوں کا سعودہ کر لیا اس کے عوث ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو امام زین العبدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جان تو اتنی قیمتی ہے یعنی جان سمرہ جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے یہ جان تو اتنی قیمتی ہے کہ اس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے تو کیا میں اس کو فضولیات میں اور گھٹیا کاموں کے اندر برباد کر دوں ہمارے بعض اسلاف کا معاملہ یہ تھا اس کو کوئی زہد اور تقوی کی زیادتی پر محمول نہ کرے لیکن ان کا معامل یہ تھا کہ وہ مرغن غزاؤں کے مقابلے میں سادہ غزاؤں کو اپنے استعمال میں رکھتے تھے مثال کے طور پر ایک بڑا خصورت آرٹیکل کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہے بھوک کے حوالے سے کیا خصورت وہ فلسفہ رہ گئے تلقین غزالی نہ رہی والا معاملہ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی غزہ جتنی زیادہ مرغن ہوگی مہنگی بھی ہوگی دسیاب کرنے بھی دشواری ہوگی پکانے میں بھی دشواری ہوگی کھانے کے اندر بھی دشواری ہوگی حضم کرنے میں بھی دشواری ہوگی اور جب بیت الخلہ جاؤ گے تو بھی دشواری ہوگی اور جب یہ سڑتی ہے تو بدبو بھی زیادہ ہوتی سادہ غزہ ہوگی دسیاب کرنا بھی آسان سسی بھی ہوگی تیار کرنا بھی آسان کھانا بھی آسان حضم کرنا بھی آسان بیت الخلہ میں جا کے فراغت حاصل کرنا بھی آسان اور اگر یہ غزہ کبھی سڑتی بھی تو بدبو بھی کماتی ایسی زبردست تلقین تو ہمارے بعض اسلاف نے تو اس کا یہ مطلب نہیں کیوں رہبانیت کی کوئی بات ہو رہی بلکہ اپنے معمولات کو سادہ رکھا بعض نے کہا کہ بہت زیادہ مرغن قسم کی غزائیں چھبانے میں ٹائم لگتا ہے تو بھائی سادہ غزہ کو چھبانے میں بھی ٹائم کم لگے گا تو میں اللہ کا ذکر زیادہ کر لوں گا اس انداز سے ان باتوں کو دیکھنا چاہیے تو یوں بہت سارے اسلاف نے مختلف اعتبارات سے وقت کی اہمیت کو بیان کیا امام راضی رحمت اللہ کا ذکر ملتا ہے سورہ اثر کی تفسیر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی وقت کی اہمیت تو سمجھ آئی ایک برف والے کی مثال سے برف والے کا معاملہ کیا ہوتا اچھا اس زمانے میں برف وہ تھوڑی تو ہماری کارخانوں میں بن رہی وہ تو پہاڑوں پر برف جمتی تھی وہاں سے کوئی لے کر اترے گا اور کہیں لا کے بیچے گا بکی تو بکی ورنہ وہ پہاڑ پر چڑھنا کوئی آسان کام لے کر نیچو اترنا کوئی آسان کام ساری محنت بربار آج برف والے کی کیفیت کیا ہے دیکھئے دنیا کے اندر آدمی کوئی اور بزنس کرتا ہے کاروبار کرتا ہے کوئی فرنیچر کا کوئی پلاسٹیک کا کوئی اس کا اس کا دکان میں آئیٹم رکھتا ہے نہیں بکتا تو کہیں بیچ دے گا نا سو کا نہیں بکے گا سی کا بک جائے گا برف والے کا معاملہ کیا ہے برف والے کا معاملہ ہے کہ وہ برف کی سل پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کی مثال ہزار روپے کی سل وہ ہزار روپے کی خدید کے لایا اگر یہ نہیں بکے گی تو صرف یہ نہیں کہ سو پہ نفع نہیں ملے گا بلکہ اصل سرمایہ بھی ڈوب جائے گا تو امام راضی کہتے ہیں اس برف والے سے مجھے زندگی کی مثال سمجھ آئی یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی میری اصل پروپرٹی ہے اگر میں اس کو صحیح طرح کھپا نہ دیا تو نہ صرف یہ کہ مجھے اس پر نفع نہیں ملے گا بلکہ الٹا یہ زندگی یہ جان بھی جہاں وہ جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے گی تو یہ ہے جو ہمارے اصلاف نے مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا اپنے ناقص علم کی بنیاد پر کہ معلومات کی بنیاد پر کہ اس انداز سے ہمارے اصلاف نے اپنے اوقات کی فکر کی ہے انہوں نے غزاؤں کو سادہ رکھا رہن سہن کو سادہ رکھا اپنی نیند کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی فضولیات سے اپنے آگ کو بچائے بلکہ خدیث شریف آدھ آگئی نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے اچھے اسلام کی علامت کی ہے فضول باتوں کو بیکار باتوں کو وہ ترک کر دیتا ہے یہ اچھے اسلام کی علامت ہے اس کا حاصل نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرنا کیوں آج جو میں کہہ رہا ہوں آج جو میں کر رہا ہوں آج جو میں دل میں لیے بیٹھا ہوں کل اس سب کا مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا ناظرین پرگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ آج ہر کوئی وققی تیزی کا اور وققی کمی کے شکایت کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور ساتھ ہی اس وقق کو ہم کیسے کارامت بنائیں اس پر انشاءاللہ وقفے کے بعد گفتگو کریں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اخشام دیت کہتے ہیں ہماری گفتگو جاری تھی وققی احمیت کے حوالے سے آئیے اس گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اشید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے بڑے کم وقت میں اور کم وسائل میں بڑے بڑے کام جو وہ کی ہیں کارنامے انجام دی ہیں جبکہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر شخص وہ وققی کمی کا رونا رو رہا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اس حوال کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے وقت میں خاص برکت عطا فرما دے اس پر ہم وقت بہت الگ سے بات کریں گے برکت کسے کہتا ہے برکت حاصل کیسے ہوتی البتہ اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں تو انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت اور برکت کی انتہا کوئی دیکھنا چاہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی برکت کی انتہا وہاں پر ہمیں دکھائی دیتی اسلاف کی آپ نے بات کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کو چھے لاکھ احادیث یاد تھیں اور منکرین سنت پرپیگنڈا کرتے ہیں چھے لاکھ یاد تھیں تو بخاری شریفیں ساڑھے سات ہزار لے کر آئے تو باقی پانچ لاکھ بانوے ہزار پانچ سو کہاں چلی گئی ہیں تو بھائی اس کا بھی جواب کلیئر رہنا چاہیے ایک محدث کے پاس ایک حدیث ہوتی ہے اور وہ مختلف ترق یعنی مختلف چینز سے آ رہی ہوتی ہے ناظرین کے لئے سادہ کر دیں بات کو انہم العمال بنیاد تفصیلی حدیث بھی ہے لیکن یہ جملہ معروف ہے امام مخاری رحمت اللہ علیہ کو سات سو چینز کے ساتھ یاد تھی سات سو چینز کے ساتھ چینز کا مطلب کیا ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام موجود دس صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے ایک بار بیان فرمائی ان دس نے اپنے شاگردوں اور طلبہ کو اپنے بچوں کو بیان فرمائی انہوں نے آگے بیان فرمائی اب یہ چینز چلنا شروع ہوگی تو ایک چینز چلے گی اے بی سی ڈی مثال کے طور پر دوسری چینز چلے گی اے اور ایف جی ایچ کی مثال کے طور پر ایسی چینز جتنے جتنے آگے بڑھے گی یہ روایت تو چینز کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو محدثین کا یہ بھی اصول رہا کہ اگر وہ سات سو پانس سو دو سو پچاس بیس چینز سے ان کو ایک روایت پہنچی تو اس کو بیس ہی شمار کرتے تھے وہ پچاس ہی شمار کرتے تھے میرے خاصے سے ہمارے ناظرین کو کلیارٹی ہو جائے گی کہ امام بخاری کو اب ان کے حافظے کا عالم کیا ہوگا اور پھر یہ چھیلہ صرف یاد نہیں تھی ان کو ان کے شاگرد ان کے ساتھ علمی انداز کا مزاق بھی کرتے تھے کبھی یہ فلان چینز چل رہی ہے اس کے اندر نام کسی اور کا ڈال دیا کہا نہیں وہ نہیں یہ ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہوگا تو چھے لاکھ ان کو اس انداز سے یاد تھی بات کے اصلاف میں آتے فقہا کے دور میں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان حضرات کی کتابیں اس قدر ہیں کہ آپ اور مجھ جیسے شاید دس افراد کی زندگیاں بھی لگا دے تو شاید ہم پڑھ نہ سکیں ان کی بعض کتب ایسی ہیں کہ جو سو سو دو سو بعض اس سے بھی زائد جلدوں کے اندر انہوں نے مرتب فرمائی بات کے ادوار کے اصلاف کو لیجئے تو ان کی زندگیاں بھی بھری ہوئی ہیں لیکن میں اس کروں کہ ہو سکتے ہیں کوئی کہا جی پہلے بہت اچھے لوگ تھے جناب بڑا برکت کا معاملہ تھا نا نا ہمارے ماضی قریب کے اگر ہم بات کر لیں حضرت مولانا شفریت حانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی چھوٹی درمیانی اور بڑی کتب کی تعداد ساڑھے تیرہ سو سے زیادہ کی جی ان کے موائز کی تعداد سیکڑوں اور ہزاروں کے اندر ہے ان کا اپنے موری دین کو خطوط کا جواب لکھ کر دینا آج تو میں سیمس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے خطوط سیکڑوں کی تعداد میں آئے ان کو لکھ کر جواب دینا یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پھر اس کے علاوہ ان کے بہت سارے معاملات اسی طرح ہمارے ماضی کے دور میں قریبی دور میں مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ان کو بھی لاکھوں احادیث حفظ تھی اور اسناد کے ساتھ حفظ تھی ماضی بلکل قریب کے اندر آ جائیں تو بہت سارے اور ہمارے اس وقت کے اصلاف ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تو خیر اب اس سے آگے ہم نہیں جارے تو یہ تو ہے ماضی کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ وقت میں اس طرح کی برکت کا آ جانا اور یہ اللہ کی کوئی نصرت و تعیید کا مل جانا صرف پہلے ہی تھا یہ آج بھی ہے نہیں یہ آج بھی ہے یہ آج بھی ہوگا البدہ اسلاف اسلاف تھے صحابہ اکرام تو سب سے بڑی جماعت انبیاء کے بعد جی اب کوئی صدیق اکبر نہیں آئیں گے اب کوئی ہمارے فاروق نہیں آئیں گے ان کے تو مقام کی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی تابعین کا اپنا ردب اور مقام تابعین کا اپنا ردب اور مقام البتہ ہم ادوار پشلوں کو دیکھیں برکت وہاں بھی ہے اور ایسے سے حیرت انگیز کام اللہ تعالیٰ نے ان سے قرار ڈالے امام غزالی کو دیکھ لیں امام غزالی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جتنا لکھا ہے پر ڈے پیتالیس صفحات بنتے ہیں جو لکھے انہوں نے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم چالیس پڑھ لی سکتے ہیں تو جس بندے نے پیتالیس لکھے ہوں گے پر ڈے اس کا علم ہوگا کتنا اس کی سوچ کتنی ہوگی اور بیس ہی اور اس نے کام کی ہوں گے اور تحریر کو اگر ہم کمپائل کریں تو تقریباً فارٹی فائف پیجز پر ڈے امام غزالی کے نکلتے رحمت اللہ لے خیر ارض یہ کر رہا تھا کہ کیا آج بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے البتہ ہمیں اپنے اوقات کو منظم کرنے کی ضرورت ہوگی اور اپنی وقت کی قدر کر کے اس کے صحیح استعمال کی ضرورت ہوگی اور پھر اگر وقت ہوگا وقت اجازت دے گا تو اس میں برکت کے حصول کی ضرورت ہوگی یہ میں چاہوں گا مزید آپ کے سامنے بات رکھیں آپ اگلے سوال پیش کی دیئے گا یہ جو بات آئی نا کہ یہ وقت کی کمی کا رونا ہر کوئی ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا سی بات اگر سچی بات ہے وہ ایک کہاوت ویسے گجراتی کیا واقعی ایسا ہے ہو چکا ہے یا نہیں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اگرید وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے وہ تو ہمیں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن ایک پھل جڑی چنگاری کے برابر یہ کیفیت ہے لیکن ایک سچی بات یہ ہے کہ آج ہم اکیس وی سردی دوہ دار انیس پر ویٹ کے پرگرام کر رہے ہیں میں تو اپنے استادوں کو دیکھتا ہوں اپنے آہد کے علماء کو دیکھتا ہوں اپنے آہد کے اور فیلڈ کے لوگوں کو اچھے شریف و نفس لوگ ہیں صاحب کردار لوگ ہیں کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی جگہ وہ انوالو ہیں پچیس پچیس تو ارگنائیشنز میں انوالو ہیں جن میں سے میجورٹی چیریٹی اور سوشل ویل فیر کے کام کر رہے ہیں ٹریولنگ ان کی سال میں چھے مہینے کی بہار پاکستان سے چھے مہینے کراچی میں چھے مہینے پاکستان سے بہار اور پچیس ارگنائیشنز کو لے کے چلنا اپنے بزنسز کو لے کے چلنا سوشل ویل فیر کے کاموں کو کرنا یہ معام بزنسمن کی بات کرو جو اس پاکستان میں اس وقت موجود ہیں میں علماء کی بات کرو ہمارے اس ساتھ تھے میرا گمان ہے میرا گمان ہے کہ آٹھ سے دس ہزار گھنٹے کے ریکارڈڈ ان کے لیکچرز جس زمانے میں ٹی وی ایک کی چینل تھا پی ٹی وی جس زمانے میں علماء بھی ٹی وی پر نہیں آیا کرتے تھے اس دور سے انہوں نے ریکارڈنگ شروع کروائی آج تک ان کی ریکارڈنگ ہم نائنٹی کی نائنٹی ون کی نائنٹی ٹو کی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں تو لگتا ہے کہ گویا کہ وہ آج کے آہد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کوئی اس کو زیادہ عقیدت کے غلو پر محمول نہ کرے لیکن میں ارس کروں کہ اتنے ہزاروں گھنٹے الگ ان کے موجود ہیں ریکارڈڈ پھر کتاب چھے الگ موجود ہیں پوری ایک انجمن خدام القرآن بنا کر قرآن کی تحریک کو برپا کرنا پھر ایک تنظیم اسلامی کو قائم کر کے اس کو لے کر چلنا ان سے قبل مولانا سید ابو العالم موجودی علیہ الرحمہ کو آپ دیکھ لیجئے ایک جماعت کا بنایا جانا پھر مختلف محاذوں پر کام کرنا اور کوئی بائیس تئیس ورس کی عمر میں جب کسی ایک انگریز نے چیلنج کیا جامعہ مزید دیلی پر کھڑے ہو کر تو الجہاد فیل اسلام بائیس تئیس ورس کی عمر میں لکھ کر مولانا موجودی علیہ الرحمہ نے سیکڑوں صفات ہیں اس کا جواب پیش کیا تو رونا رونا الگ بات ہے سب رو رہے ہیں ٹھیک ہے خالق کے لیے تو تو یہی سے وہ نکتہ آئے گا کہ اگر میں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے اوقات کو مصبت انداز سے استعمال کر کے مفید بنانا چاہوں اور خالق کے ساتھ میرا رابطہ مضبوط ہو تو آج بھی بظاہر لگے گا کہ وقت کے اندر بڑی کمی نظر آ رہی ہے یہ تیزی سے گزر رہا ہے لیکن میرے اسی وقت کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائیں گے جیسے کہ اس آہت کی دو تین مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی جزاک اللہ عشقہ آتے ہیں اس عملی سوال کے طرف کہ اپنے وقت قوم کیسے کارامت بنا ہے دیکھیں بڑا اہم نقطہ ہے اس پہ ویسے آج کل بڑے ٹائم منیجمنٹ کی کورسز بھی ہوتے ہیں اور کبھی لاکھ روپے چارج کی جاتے ہیں کبھی پچہ آزار روپے چارج کی جاتے ہیں خیر میں ان کی مارکٹنگ نہیں خراب کرنا چاہ رہا لیکن دو تین اصولی باتوں کو سمجھ لیں پہلی بات میں وقت کو اللہ کی نعمت سمجھوں اور میں یاد رکھوں کہ اس وقت کا مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ میں ذرا بیٹھ کر اپنے اوقات کا تعین تو کرلوں بلکہ تعین سے پہلے جائزہ تو لے لوں کہ میری اوقات کہاں کہاں لگ رہے ہیں بعض مرتبہ دو چار نوجوان ماضی میں کبھی آئے الگ الگ اوقات میں یہ شدہ بھائی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہمارے پاس بڑی مشقت ہو گئی بڑی مشکل ہو گئی اچھا بھائی ذرا بیٹا لکھو چوبیس گھنٹے تم کرتے کیا ہو ذرا لکھو صبح کا ٹائم بنا لو صبح نو سلے کے دوپیر ایک تک کا پھر شام تک کا پھر رات کا اور پھر رات کا صحیح ذرا لکھو یہ چار فیزز کے اندر تم کرتے کیا ہو الگ سے جا کے دوسرے کامرے میں بیٹھ کے لکھو آدھے گھنٹے کے بعد آ دو یا دو دن کے بعد آ جاؤ جیسے جو تین دن گھنڈے بیٹھ کے ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں جس سے نہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہری نہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی مگر وہ روزانہ لگا ہوئے ہیں جی جو لگا ہوئے سمارٹ فون کے اوپر پتہ نہیں سمجھے کہ میں سمارٹ ہو گیا آج کل تصور ہے نا کہ سمارٹ فون استعمال کر کے ہم سمارٹ ہو گئے ہم بہت سمارٹ ہو گئے ہیں ہم اتنے سمارٹ ہو گئے آپ کو یاد ہوگا لینڈ لائن جب ہم استعمال کرتے تھے پی ٹی سیل وغیرہ یاد ہے تو اس وقت گھر والوں کو قریبی رشداروں دوستوں کے چالیس پچاس نمبر تو یاد تھے اگر چالیس پچاس میں زیادہ گھر پچیس تو یاد تھے آج شوہر کو بیوی کے نمبر یاد نہیں ہے باپ کو بیٹی کا نمبر یاد نہیں ہم کتنے سمارٹ ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانے کھاتے ایک آکانٹس کا کام کرتے تھے وہ پینسیلیوں چلاتے تھے تھاک کر کے نیچے رہا کے باٹل نائن کر لیتے اور آج ہمارے کیلکولیٹر بھی صحیح نہیں چللا ہوتا اور اس کے اندر بار بار ہمیں اس کو کلیئر کر کے دوبارہ لکھنا پڑتا ہے ہم چار فیگر کا سم نہیں کر سکتے ہم وہ چاریس کا کر لیا کرتے تھے یہ اپنی جگہ ایک بات ہے تو ایسے دو تین کیسز ہوئے کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ خانے خالی تھے ہو سکتا انہوں نے یہ نہیں لکھا ہو کہ رات کون کا ٹائم کہاں گزرتا ہے ہو سکتا انہوں نے یہ نہ بتایا ہو اس زمانے وی سی آر بتا تھا کہ وہ کون گون سی مویز دیکھ رہے شاید میرا گیٹ اپ دے کے نہ بتایا ہو لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ صاحب ہی ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہمارے خانے خالی تو ہم ذرا جائزہ لے لیں روز مرہ کے معمولات میں ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے پھر تیسری بات تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو متعین کریں جس کو سمجھائے بھی جاتا ہے ٹائم اینجمنٹ کے کورسز کے اندر کوئی زیادہ اہم کام ہیں کوئی کم اہم کام ہیں اور کوئی بلکل غیر ضروری کام ہیں تو غیر ضروری کو تو کری نہیں سکتے بات پہلے بھی آ چکی اچھے اسلام کی علامت ہے کہ غیر ضروری باتوں کو تر کر دیا جائے اور معاف کیجئے گا ناظرین کرام انتہائی ادب و معذرت کے ساتھ میں بھی جائزہ لوں ہم سب اپنا جائزہ لیں کتنے فضول کاموں میں سکرین پر ٹیکس کرتے ہوئے ویڈیوز دیکھتے ہوئے شیرنگ کرتے ہوئے سمارٹ فون کے اوپر اور سوچل میڈیا کے نام پر ایک وقت ہے جو عظیم ہم برباد کرنے خدا کی قسم انالیسس کیجئے شاید ہمارے پانچ ماہ چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے اس فضول پر برباد ہو رہے ہیں اس کا کوئی مصبت استعمال ہو بھی سکتا ہے اور ٹو پرسنٹ ہوگا کر لیں ہم حق میں اس کے لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ پلس استعمال وہ یوزلس ہے خدا کی قسم اس کا متعین کر لیں ہم دیکھیں گے ہمارے پر بڑا وقت نکل کر آئے گا تو پریاریٹیز کو سیٹ کریں کہ میرے لئے کیا کام جس کو اگر دینی پیرڈائم میں کہوں جو فرض ہیں جو واجئے میں کرنے کرنے اور کیا حرام کام ہیں مجھے چھوڑ دینے ہیں پھر کچھ ذمہ داری ہیں مجھ پر وہ ہیں جو برائرہ سے حقوق اللہ سے متعلق ہیں پھر کچھ برائرہ سے مجھ سے متعلق ذمہ داری ہیں جو حقوق العباد کے تعلق سے ہیں پھر میدہ اپنا نفس بھی ہے آج لوگوں کے پاس اپنا ٹائم نہیں ڈاکٹرز نہیں کہتے بھائیز آپ اپنے پر بڑا ظلم کر رہے کیا ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی صحت کا خیال ہی نہیں کر رہے بات تو صحیح ہے اپنے پاس ٹائم نہیں لیکن میں سچی بات بتا رہا ہوں دنیا میں ہر بندہ روتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں صحیح ہے لیکن آج آپ دیکھ لیں اگر فوٹبال کا شہر ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہونا ہے کہیں ٹورنمنٹ پتہ نہیں جو بھی ہونا ہے آئی ڈونٹ نو شہر ٹوینٹی ٹوینٹی میں قطر میں کہیں ہونا ہے آپ چیک کیجئے کہ اس قوم کے پاس راتوں کو ٹائم ہوگا کسی کا لنگوٹی یا پاکستان سے باہر سے آجیا راتوں کو گھومنے کے لئے ٹائم نکل آتا ہے کہاں سے نکل رہا ہے ہے نکل رہا ہے ہر بندہ رو رہا ہے تو میں ارس کیا کرتا ہوں ہر بندہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور دوسرا جملہ بڑا عجیب ہے ہر بندے کے پاس ٹائم ہے مسئلہ پریاریٹی کا ہے جب پریاریٹی میری سیٹ ہوگی جس چیز کی بھی صحیح کی ہے غلط کی یقیناً اس کے لئے ٹائم نکلے گا تو پہلی بات اپنے وقت کو جو اللہ نے عطا فرمایا نعمہ سمجھے کبھی بھی ختم ہو جائے گی مورت عمل نمبر دو اپنے اوقات ہم لگا کہاں کہا رہے ذرا اس کو ریز ڈاؤن کر دیجئے اور پھر نمبر تین فضولیات کو منس کریں بڑا ٹائم نکلے گا نمبر چار اپنی پریاریٹیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کا معاملہ اس سے کہ میرے وقت میں برکت جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے اوقات کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں گے مگر یہ فوکس کر کے کام کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرنا ہے شیخ صاحب اس میں ایک تصور آتا ہے وقت میں برکت کا یہ اس کو ہم کیسے یقینی بنائے کہ ہمارے وقت میں بھی کچھ برکت ہو جائے یہ بہت پیارا سوال ہے اور اس کے لئے کوئی ٹائم منجمنٹ والی بھی آپ کو دلیل شاید عقلی طور پر نہ دے سکیں یہ سارے کے سارا تصور برکت کا ایمان بیزڈ ہے اچھا اپنی جگہ برکت ایک الگ موضوع ہے شاید میں آپ سے کبھی ریکویس کروں کہ ہم کبھی اس برکت کے موضوع پر الگ سے تفصیلی کلام کریں بڑا پیارا لفظ ہے پہلے لفظ پہلی بات برکت کا لفظ صرف جڑا ہوئے اللہ کی ذات سے برکت کا لفظ جڑا ہوئے کس سے اللہ کی ذات سے اچھا حضور علیہ السلام میں ہمیں دعاوں میں برکت مانگنا سکھائی دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا اور بھی مواقع پر اس طرح کی دعائیں ہیں تو برکت کسی اس کا نام ہے برکت کا لغوی تصور تو ہے کسی شئے کا جم جانا لیکن اسطلاحی طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برکت کیا ہے کسی شئے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت اور تعید کا شامل ہو جانا اور اس شئے میں بڑوتنی ہونا شروع ہو جانا کسی شئے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تعید شامل ہو جائے اور اس میں بڑوتنی ہونا شروع ہو جائے اس کو برکت کہا جاتا ہے اور غالباً ایک جملہ میں نے درمیان مرس کیا تھا برکت کا براہراز تعلق اللہ کی ادھاس سے ہے اسی لئے میں نے کہا لکھ بھی لیں پیپر پر پرائیورٹیز بھی سیٹ کر لیں مگر اللہ سے دعا کیوں میرے وقت میں برکت آئی گی تو صرف اللہ کی ادھن سے آئے گی جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا تو اللہ اس کے معاملات کو سمیٹا بھی چلا جائے گا اور اس کے اوقات میں برکت بھی عطا کرتا چلا جائے گا اس کے لئے میں نے مثال دی تھی کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ برکت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور کیا انتہائی کہ قیامت آ جائے گی مگر حضور کی عظمت کا ذکر مکمل نہیں ہو سکے گا اور حضور کی زندگی میں برکت کی انتہا کسی کو دیکھنی ہے تو وہ میراج کا واقعہ سارے آسمانوں کی کائنات کی سیر کرا دی رب کائنات سے ہم کلامی بھی ہو گئی اور جوریسڈکشن کی انتہا کیا ہے جبرائیل فرماتے ہیں اس سے آگے میں بڑا تو میرے پر بھی جل جائیں گے پھر محمد مصفہ کریم علیہ السلام اور رب کائنات کے درمیان کیا راز و نیاز کی باتیں اور چند روایات میں جو ذکر آتا ہے کہ وہ کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا یہ برکت کی امتہا ہے حضور کی حیات طیبہ میں واقعہ مہراج اور کرکس آف دی میٹر کیا ہے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا تو سب سے زیادہ برکت حضور کی زندگی میں ہے آج میں بھی اور آپ بھی چاہتے ہیں اسلاف ہی کا ذکر کیا نا تو ان کے تعلقات مضبوط تھے اللہ کے ساتھ تو آج میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کاموں کو سمیٹ دے اللہ تعالیٰ انڈیو قسم کی مشکلات سے اخراجات سے پریشانیوں سے بچا لے اور اوقات میں اضافہ بھی ہو جائے برکت کے ساتھ اور اس میں بڑوتمی ہونا شروع ہو جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی یہ ہے کرکس آف دا میٹر کہ جس سے برکت ملے گی اور جب برکت ہوگی تو چاہے عالم دنیا کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہوگا اسی میں رب میری لیے برکت کا معاملہ فرما دے گا شکس صاحب بین اس برکت کے حصول کے لیے نمازوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے بڑی پیاری رہنمائی دیتا ہے جزاک اللہ خیرا کیا اچھا ہو تو نماز صاحب اللہ تعالیٰ دس نمازیں ہمیں رات میں دے دیتا ہے یہ دس صبح میں دیتا ہے لیکن اللہ بھی اللہ ہے نا وہ کہتا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا تو اسے خوب معلوم ہے کہ بندے بھول کا شکار ہو جاتے ہیں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہر چند گھنٹوں بعد نماز ہمیں کھیچ لاتی ہے فجر میں ظہر میں عصر میں مغرب میں عشاء میں اچھا دیکھیں شام کے عوقات میں ذرا آدمی فارغ ہوتا ہے تو بھی ذرا دور دور ہو رہا ہوتا ہے نا تو نماز جلدی اللہ اور سردی کے موسم میں تو ابھی عصر پڑھ کر آئے ہیں اور ذرا کچھ کام لے گئے بیٹھے مغرب ابھی مغرب پڑھ کر آئے کوئی ذرا کام لے گئے بیٹھے عشاء مستقل نمازیں فوراں آری شام کے اندر کیوں غفلت کے امکانات زیادہ اس وقت ہوا کرتے ہیں بلکہ آپ کی بات سے ایک اور تو ایک تو نماز کا معاملہ کہ اس سے برکت کیونکہ تعلق معا اللہ مضبوط ہوگا ایک اور برکت جو حضور نے دعا فرمائی اس امت کے لئے وہ کیا ہے بھلا اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ میری اس امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے آج ہماری نحوست کا عالم یہ ہے معاف کیجئے گا مارکٹ ہماری زہور سے پہلے نہیں کھل رہی اور حضور کی برکت والی دعا امت جو ہے وہ محروم ہے اور یورپ بہت برائیاں ہیں اور اگر ایمان نہیں تو ہمارے نزدیگوں کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر ان میں سے کچھ انہوں نے لیا تو لیا نا سارا یورپ کھڑوتا ہے صبح اچھی بجے آپ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائے پانچ بڑی لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں تب وہ سات بجے اپنی جوب پر پہنچتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ امت جس کے لئے حضور دعا کر گئے وہ امت جو ہے وہ سوئی پڑی ہوتی ہے فرشتوں کے نکلنے کا وقت تو امت سوری ہوتی ہے اور شیعاتین کے نکلنے کا وقت تو امت کی رات کو صبح ہو رہی ہوتی اللہ تعالی حفاظت فرمائے تو برکت کے لئے نماز کی طرف بھی توجہ تعلق معلہ کی طرف توجہ اور یہ صبح کے اوقات اس میں بھی بلکہ ایک اور نکتہ دل میں آ رہے ہیں سب سے بڑھ کر برکت اللہ کے رسول کی ذات ان کی زندگی میں تو حضور کے پیچھے پیچھے چلیں یا حضور کے نقشے قدم پر چلیں گے تو برکت سب سے زیادہ ان کے ہاں ہے اس تو فیل ہمیں بھی برکت ملے گی انشاءاللہ شاید صاحب آخر میں بس یہ بیان کر دی کہ جو لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہونے والا ہی قرآن مجید ان کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے دیکھیں جس طرح نومان صاحب ہم دنیا میں دیکھتے نا ایک بچے نے ایگزام دیا اس کے بعد ریزلٹ آ گیا ریزلٹ اچھا نہیں آیا فوراں وہ کبھی کہتا ہے کہ پیپر بڑا مشکل تھا چیکنگ صحیح نہیں ہوگی ایسا ہوا ہوگا اببہ نے تو دیکھا تھا اس کو کبھی کرکٹ میں لگا ہوا ہے کبھی میلے ٹھیلے میں لگا وقت کیا کیا اس نے برباد پھر اس کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے ہاں کاش میں نے سٹیڈی کر لی ہوتی کاش ہی کہتا ہے نا اسی طرح کہیں اللہ اکبر قبیرہ جھوٹ بول کر جھوٹی دگریہ نکلوا کر لوگ جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں کل کسی جوب پر جاتے ہیں اور انٹر بھی ہو جاتا ہے ذرا صحیح قسم کا آگے سے سوالات بیسکس کیاتے ہیں میس کی اعتبار سے انجرینگ کی اعتبار سے اگلا جواب نہیں دیتا شاید زبان سے نہیں کہے گا دل میں کیا کہے گا کاش میں نے پڑھ کر پیپر پاس کر کے صحیح دگریہ لی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا یہ کاش دنیا کی چھوٹی سی کاش ہے ایک بہت بڑی کاش ہے اور وہ قیامت کے دن پیش آنے والی ہے بہت سے مقامات پر قرآن نے ان حسرتوں کا ذکر کیا ہے سورہ نبا کے آخر میں آتا ہے کافر کیا کہے گا کاش میں مٹے ہوتا مجھے دوبارہ کھڑا نہ کیا جاتا اے کاش میں نے دنیا میں عبرت حاصل کر لی ہوتی نصیت حاصل کر لی ہوتی اور اپنے عوقات کا صحیح استعمال کر لیا ہوتا سورہ فرقان میں ذکر آتا ہے مجرم کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا لم اتقید فلانا خلیلہ کاش میں نے فلان کو جو ہے وہ دوسنا بنایا ہوتا اس دوسن نے مجھے برباد کر ڈالا گمراہی میں مجھے لے جا کر پھیک دیا اسی طرح سورہ فجر کے اندر آتا ہے کیا قدمت لحیاتی اے کاش میں نے اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لی کچھ آگے بھیجا ہوتا ایسی کئی حسرتوں کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ عذاب میں آتا ہے مجرمین کہیں گے کاش ہم نے اپنے مجرم سرداروں کی بات نہ مانی ہوتی کاش ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی سورہ کحاف میں آتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا مگر اس دن کی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو آج جو پر پہنچا ماضی کی گڑھ بڑھ تھی کوئی تھوڑا سا کہیں سے اور تعلیم حاصل کر لے گا سیٹل کر کے پھر الیجیبل ہو جائے گا جس بچے کا اگزام رہ گیا وہ سپلیمنٹری کے اندر بیٹھ جائے گا اگلے سال دے دے گا یہاں تو چلے گا زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے ناو اینڈ نیور والی بات ہے جسٹ ڈوئٹ والی بات ہے یہ کاش کل حسرت ہوگی اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دنیا دار العمل ہے موقع عمل کا ادھر ہے اور آخرت دار الجزا ہے کل نتائج ہیں حسرتوں کا فائدہ نہیں اللہ کل کی حسرت اسے بچائے اور آج کے ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا کر کل کی کامیابی اصل کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت شکریہ 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 صاحب ناظرین انسان اگر محنت کرے تو دنیا کی عالی سے عالی شہ حاصل کر سکتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت کو غنیمت جان کر رضا الہی کے حصول میں لگ جاتے ہیں اور نہ صرف دنیا کو پا لیتے ہیں بلکہ آخرت کی عبدالعباد نعمتوں کے بھی مصفحق قرار پاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ